بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس جس طرح کہ ہم نے اپنے لاس لیکچر میں جو ٹائم پیریڈ تھا لیونگ ورڈ ان سپیس and لیونگ ورڈ ان ٹائم کی بات کی تھی آج ہم جو ہم نے اس میں جیالوجکل ٹائم سکیل کی بات کی جو چارٹ کی ہم نے بات کی تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جیالوجکل جو ٹائم سکیل ہے جو جیالوجکل ٹائم پیریڈ تھا یا جو چارٹ تھا اس کو ہم کیسے ارینج کرتے ہیں تو ہم نے جو جیالوجیکل ٹائم سکیل ہے بچے اس کو کچھ ایراز میں ایراز ہمارے پاس ایک سپیسیفک ڈیوریشن ہے ایک دور ہے جس کو ہم ایراز کہتے ہیں ہم نے اس میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہاں سے ہماری جو فرسٹ آرگنیزم تھا جو فرسٹ لائف تھی اس سے لے کے اب تک ہم نے اس کو جیالوجیکل ٹائم سکیل یا ٹائم پیریرڈ یا ٹائم چارٹ ہوں کہتے ہیں اس میں ہم نے ارینج کیا ہے تو دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے ہمارے پاس کیا تھی جہاں سے لائف جو ہے وہ ارائز ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ تین ہزار میلین تری تھاؤزن میلین یئرز اگو پہلے فرسٹ آرگنیزم ایوال آن دی ارث ہم کہتے ہیں کہ تین ہزار میلین سال پہلے کیا تھا کہ فرسٹ آرگنیزم جو ہے وہ ایوال ہوا ارث پہ پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے پروٹو پرو ٹائروزویک ایرا جو ہے نیکسٹ پیریٹ جو ہے ہم ایک ہزار سال بعد جس کو ہم نے سٹارٹ کیا ٹو ٹھاؤزن میلین یئرز اگو یہاں پہ کچھ اب آرگنیزم جو تھے یونی سیللر اور کچھ پروکریورز اس طرح کے آرگنیزم جو ہیں وہ لائف جو ہے ایوال ہونا شروع ہو گئی جس میں اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو ان میں فنگس وغیرہ اور ادھر اینیملز میں جو دوسری یونی سیللر یا کچھ ملٹی سیللر آرگنیزم تھے وہ ایوال ہوئے نیکسٹ ہمارے پاس کون سا ہے پیلیوزویک ایرا اور اس پیلیوزویک ایرا ہم کہتے ہیں کہ ٹو تھاؤزنڈ ایرز اگو کے بعد ہم نے جس ایرا کو رکھا ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے پیلیوزویک ایرا اور اس پیلیوزویک ایرا میں نیکسٹ ہم نے ان کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے پرمین ہے کاربونیفیریس ہے نیوونین ہے سائیلورین ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیمبرین ہے ان کو ہم نے کیا کیا ہے ادھر سے ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے کون سا ہے ہمارے پاس کیمبرین جس طرح کے سکس ٹھانڈ میلین ایرز اگو پہلے اور پھر سائیلورین اس طرح سے اور پھر نیوونین ہمارے پاس جس طرح ہونڈ میلین ایرز اگو پہلے تو اس کی جو میجر ہمارے پاس جو ایبولوشن تھی ایبال تھی ہم کہتے تھے ہمارے پاس فیشیز جو ہیں اس ایرہ میں ایبال ہوئی بہت زیادہ ایمفیبینز اور کچھ انسیکس بغیرہ جو ہیں وہ کس ایرہ میں ایبال ہو رہے ہیں جو پیلیوزویک ایرہ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس اب جو دوسرا تیسرا ایرہ ہے جو ہمارے پاس میزوزویک ایرہ تو میزوزویک ایرہ کو آگے ہم نے جو ہے وہ ڈیوائید کیا کریٹیشیس میں جوریسک میں اور ٹرائی ایسک ایریا میں تو جس طرح ایک جوریسک پارک جو ہے وہ اس میں اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایج آف ریپٹائل تھی یا ایرہ آف ریپٹائل یہ جو میزوزویک ایرہ ہے نا اس کو ایک سپیشل بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا ریپٹائلز تھا ریپٹائلز کا ایرہ تھا اس دور میں جو ریپٹائلز تھے جو ڈائنو سارز وغیرہ ہے جو وہ ساری کہانی جو ہے اصل میں وہ کونسی ہے میزوزویک ایرہ میں بہت زیادہ اس زمین پہ جو ہے وہ ایبولوشن ہوئی ان کی اوال ہوئ بہت زیادہ جو ریپٹائلز ہے اس لیے ہم اس کو ریپٹیلین ایرہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس میزوزویک ایرہ ہے نیسٹ ہمارے پاس کون سا ایرہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سینوزویک ایرہ ہے یا جسے ہم کرنٹ ایرہ بھی کہتے ہیں جو چلتا ہے جس میں ہم اب آئے ہیں تو اس میں سیمنٹی میلین ایرز اگو پہلے سے لے کے اب تک جتنا بھی یہ وہ سارا سینوزویک ایرہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ایبولوشن ہے وہ برڈز اور میم کی جو ہے وہ ایبولوشن ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ڈیالوجیکل ٹائم سکیل ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کون سا دور میں کون سی کون سی ایرہ میں کون سی چیز ایوال ہوئی یا زیادہ ابنڈنس میں کون سی چیز پائی جا رہی تھی یہ تو تھا ہمارا ٹائم سکیل اب نیسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے ہم دیکھتے ہیں فائلیٹک لائن ایج کیونکہ وہ بھی اسی سے جو ہے وہ اٹیچ ہے تو اس لیے ہم نے اس کو بھی ساتھ ہی بسکس کرنا ہے فائلیٹک لائن ایج اب یہ جو لائن ایج ہے یا جو فائلیٹک لائن ایج ہے ہم نے اس میں کیا ہے کہ ایبولوشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ان بروکن سیریز ہے اگر ہم ایک سیریز بنائیں جس طرح ہم نے یہ سیری بنائی ہے اگر اس سیریز کو ہم بناتے جائیں تو ہم کیا ہے کسی بھی ایک فیملی کو کسی بھی ایک ورٹی بریٹ ہے یا انڈویجول ہے اس کی ہم ایبولوشن اور بیک گراؤن تک دیکھ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں ان بروکن سیریز آف آرگنیزمز ارینڈ فرام انسیسٹر ٹو ڈیسینڈنٹس کہ ہم نے کوئی بھی ایک آرگنیزم پکڑا اگر اس کی ہمارے پاس ساری لائک کے مووی ساری کی ساری ہسٹری ہمیں معلوم ہے تو ہم اس کے جو انسیسٹرز ہیں ان تک جا سکتے ہیں یہی ہمارے پاس فائلیٹک لائن ایج ہے جس میں ہم ان کے گریڈز اور کریڈز وغیرہ کو سٹیڈی کرتے ہیں ہم نے ایبولوشن میں ان کو جو برانچز اور سب بر ہم نے ایبولوشن میں ان کے گریڈ کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ہم کس میں ہے فائلیٹک لائن ایج ہے ابھی جو فائلیٹک لائن ایج ہے اس کو سٹیڈی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیورسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نمبر اینڈ ارینجمنٹ ہم کہتے ہیں کسی بھی سپیسیفک ایریا میں جو نمبر آرگنیزم ہے یا ہم تھرو آؤٹ دی ورڈ ہم کہتے ہیں سپریٹنگ آف آرگنیزم تھرو آؤٹ دی و جو ہمارے آرگنیزم ہیں پوری دنیا میں جو پھیل گئے ہیں اس کو اصل میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ہے بائیو ڈیورسٹی تو بائیو ڈیورسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سائنٹس نے کچھ کی ہیں تو سائنٹس جو ہے وہ کیلکولیشن اپنی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسٹیمیشن بات کی جائے ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو 5 to 30 ملین سپیشیز ایسی ہیں جو ابھی ایڈنٹی فائیڈ نہیں ہوئی جو ڈسکوری ابھی نہیں ہوئی تو ڈس سپیشیز ہمارے پاس ایسی ہیں جن کو ہم اب تک ایڈنٹی فائی کر چکے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 53.1% جو ہے وہ کیا ہیں انسیکٹس ہیں نائنٹین پوائنٹ نائن پرسن جو ہے انیمل ہے اتنا ویٹیج یہ ان کا ویٹیج ہے ہماری ڈیورسٹی میں سب سے زیادہ جو ویٹیج ہے وہ ہمارے پاس آتھرو بوڈز اور اس کی جو ہمارے پاس کلاس انسیکٹا ہے کلاس انسیکٹا جو انسیکٹس ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس بیز اور فلائز اور مچھرز اور ماسکیٹوز وغیرہ یہ سارے سارے جو انسیکٹس ہیں ان کی بہت زیادہ جو بہتات ہے پھر 53.1% ان کے پھر ہم انیملز کی بات کریں جس میں سار ہی انیملز ہمارے آگے 19.9% ہے پھر ویسکولر پلانٹس ہیں جو ہمارے پیٹیج ہے جن میں بسکولر بندلس پایا جاتا ہے ہمارے پاس جو ہائر پلانٹس ہیں یہ کتنے ہیں 17.6% اور 9.4% ہمارے پاس کیا ہے یہ فنجائی الگی پروٹوزوار پروٹیسٹا وغیرہ جو ہیں یہ سارے کے سارے کتنا ان کا ویٹیج ہے 9.4% یہ ہمارے پاس کیا ہے جو اب تک اڈنٹیفائیڈ بایو ڈیوڈیوڈیوڈی ہے جو اب تک اڈنٹیفائی� کتنا ہے اس کی calculation کتنی ہے یہ ہمارے پاس تھا کہ ہم نے اب تک جو unbroken series سے اپنے ان کو classify کیا ہے identify کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک organism ہے تو ہم اس کے ancestors کے بارے میں جو ہے وہ جان سکتے ہیں کیوں کیسے جان سکتے ہیں اگر ہمارے پاس unbroken series ہے اس میں ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم unbroken series کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ series جو ہے اس میں break up اور gap جو ہے وہ آ جاتا ہے کیوں آ جاتا ہے کیونکہ کچھ animal جو ہیں during evolution وہ soft bodied animal تھے اب ان کا جو scanton ہے وہ present نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ gap آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی organism کی جو ancestor ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے اگر کوئی ایسی lineage ہے جس میں کوئی gap نہیں ہے تو ہم اس کے descendants سے لے کے ancestor تک کا جو سفر ہے وہ تیہ کر سکتے ہیں اور ہم اس کی history کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں تو یہ ہمارا تھا آج کی جیالوجیکل ٹائم سکیل اور فائلیٹک لائنیج thank you very much